ہیلو دوستو کافی انتظار کے بعد شبلی نیشنل پی جی کالج نے میڈی ٹرم کے اگزام کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے یہ نوٹس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کا جو میڈ ٹرم کا اگزام ہے وہ کس ڈیٹ سے ہوگا اور کب تک ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میڈی ٹرم اگزام کیا ہوتا ہے اگزام کون سے سٹورنٹس دیں گے اگزام میں کیا کیا لے کر جانا ہوگا اور کتنے نمبر کا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں نوٹس کی طرف وہاں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں نوٹس میں کیا چیزیں دی ہوئی ہیں پھر اس پر بات کریں گے تو فرینڈز ہم آ چکے ہیں نوٹس کی طرف تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا سمست ویباغ عدیق چھوگ یعنی کہ جتنے بھی شبلی کالج میں ڈپارٹمنٹ ہے سبھی ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی اچوڈی ہیں سب سے یہ کہہ دیا گیا سناتک یعنی کہ یو جی پراتم تریتیے یو جی فرسٹ سیمیسٹر اور تھرڈ سیمیسٹر فرسٹ اور تھرڈ سیمیسٹر ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ سناتکوتر پراتم سیمیسٹر یعنی کہ پی جی فرسٹ سیمیسٹر ان کا میڈ ٹرم ٹیسٹ یعنی کہ سیشنل ٹیسٹ جو ہے پانچ بارہ دوہزار بائیس سے لے کر بارہ بارہ دوہزار بائیس تک یعنی کہ آپ کے میڈ ٹرم کا جو اگزام ہے پانچ تاریخ سے سٹارٹ ہوگا اور بارہ کو ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو سمیسٹر اگزام ہے وہ پندرہ سے ہونے والا ہے یعنی کہ سمیسٹر سے پہلے آپ کا میڈ ٹرم کا اگزام کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کا اگزام جو ہے آپ کا اگزام کتنے بجے سے ہوگا تو یہاں پہ دیا ہوگا ہے سبھی کچھائیں سنچالت ہو رہی ہیں کچھاؤں کی درشتی گت یعنی کہ جتنے بھی کلاسز ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک بجے یہاں پہ دیکھئے ایک بجے لکھا ہوا ہے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک بجے سے ہونا ہے ٹھیک ہے تو کرایا جائے گا اس کے بعد اس میں یہ چھوڑی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ انک پتر یعنی کہ اسٹوینٹ کو جتنا نمبر ملا ہے وہ اور جو ایپسنٹ تھے اور جو پریزنٹ تھے ان کی لسٹ بنا کر کے تین دن کے اندر جمع کر دی جائے ایکزامنیشن جو آفیس ہے وہاں پہ جمع کر دی جائے تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو جو بتایا تھے کہ کون لوگ دے سکتے ہیں کیا چیزیں ہیں وہاں پہ چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اچھے سے تو میڈ ٹرم کیا ہوتا ہے یہ جو میڈ ٹرم کا ایکزام ہے یہ کالیج کرواتا ہے اس کا جو پیپر ہوگا وہ کالیج بنائے گا اس کی جو کاپی ہوگی وہ کالیج ہی چیک کرے گا اس میں یونیورسٹی کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے میڈ ٹرم کو آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے آپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا پی ٹی وان پی ٹی ٹو اس طرح سے ٹیسٹ ہوتا تھا آپ کا انٹر میں اسی طرح سے سیم یہ ہے اور اس میں جو یو جی تھرڈ یئر کے لوگ ہیں وہ اور جو پی جی فائنل یئر کے لوگ ہیں وہ اس ایکزام کو نہیں دیں گے میڈ ٹرم کا ایکزام کونسے سٹورنٹ دیں گے تو آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جو فرس سمیسٹر کی سٹورنٹ وہ دیں گے یو جی پی جی دونوں فرس سمیسٹر اور تھرڈ سمیسٹر یہ سٹورنٹ دیں گے باقی سٹورنٹ نہیں دیں گے میڈ ٹرم کے ایکزام میں کیا لے کر کے جانا ہے میڈ ٹرم کے ایکزام میں آپ کو لے کر کے جانا ہوگا پہلی چیز آپ کو ایک اسپورٹ کی جو کاپی آتی ہے جو ریسٹر جسے بولتے ہیں جیسے میٹ کی کاپی آپ لیتے تھے بیس کی اپتیس کی جو آتی ہے جو سب سے پتلی ہوگی یعنی کہ بیس کی آپ کو مل جائے گی وہ لے کر جانا ہوگا اور کالیج آئی ڈی جو ملی ہے وہ لے کر کے جانا ہوگا تو جو لوگ ابھی تک کالیج آئی ڈی نہیں لیے ہیں وہ اپنی کالیج آئی ڈی لے لیں تو اس میں ایک چیز اور ہے میڈ ٹرم ایکزام میں کتنا نمبر کا ہوتا ہے میڈ ٹرم کا ایکزام جو آپ کا ہوتا ہے یہ ٹونٹی فائیف نمبر کے ہوتے ہیں اس کو ہر حال میں آپ کو ایکزام دینا ہوتا ہے اگر آپ ایکزام نہیں دیں گے آپ کے ریزلٹ پر پرابلم آ جائے گی اور انکمپلیٹ شو کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو سمیسٹر کا ریزلٹ ہے وہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا پھر آپ پریشان رہیں گے تو ہر حال میں میڈ ٹرم کا ایکزام دے دیجئے یہ ضروری ہوتا ہے دینا سبھی اسٹورنٹس کے لیے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں چینل کو